کراچی میں سینئر صحافی دانشوار انٹرنیشنل پریس میڈیا کانسل کے صدر اور فورن افیر کمیٹی کے چیرمن ڈاکٹر زاکر حسن عادل کی زیر صدارت پریس ریسر سینٹر میں اجلاس منعقیت ہوا جس میں خبارات رسائل اور جرائد اور پریس کلب سے وابستہ صحافی انر شرکت کے اس موقع پر ازار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر زاکر حسن عادل نے کہا کہ پوری دنیا میں صحافت کو ایک انفرادیہ صحیحت حاصل ہے جس کا وقار ایچ آر کے انٹرنیشنل صحافی آرٹیکل نمبر انیس سیکشن ایک کے فراق سے قائم ہے اور اسے موثر بنائے بغیر وہ ہدای فاصل نہیں ہو سکتے جو صحافت اور صحافیوں کے عالی میار اور وقار کے لیے ضروری ہے جبکہ پوری دنیا میں حکومتیں صحافیوں کی بدولت ہی اپنے مواقف اور کارگزاروں کو عوام کے اگائی پیش کرتی ہیں لیکن جس فراق دلی کے ساتھ صحافیوں کے لیے قوانین بننے تھے وہ اب تک نہیں بن سکے یہاں تک پریس کلپ کے پرفیشنل استقاع کا تیعن تک نہیں کیا جا سکا نہ ریجسٹریشن کے وسط کا ولید دی گئی جس سے کسی پریس کلپ کی ترقی اور کامجابی ممکن ہوتی جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا ہے کہ پریس کلپ آج خود کو غیر محفوظ اور غیر مستند سمجھ رہی ہے اور غیر منصفانہ حکومتی معاونت کی زد میں ہیں ڈاکٹر زاکر حسین عادل نے کہا یہ سب کچھ ممکن ہے لیکن اس کے لیے صحافیوں کو بھی ہم خیال ہونا ہوگا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرینک میڈیا کی تفریق سے نکل کر انٹرنیشنل پریس میڈیا کانسل کے ملکی اور عالمی کوششوں کو سمجھنا ہوگا